انگریجوں نے بھارت میں لوٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا کیونکہ گلامی جو آئی تھی نا وہ ایک سسٹم سے آئی تھی اور لوٹ بھی ہوئی تھی تو وہ ایک سسٹم سے ہوئی تھی سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے ایسے ہی نہیں ہوئی ہے ہاں فیزار نہیں سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے انکم ٹیکس کا انہوں نے سسٹم بنایا سینٹرل ایکسائز کا سسٹم بنایا ٹول ٹیکس کا بنایا روڈ ٹیکس کا بنایا یہ پورے سسٹم کو انگریجوں نے بنایا لوٹنے کے لیے دربھاگی سے یہی سارا کا سارا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں اور ایک بات کہتا ہوں آپ سے انگریجوں نے جو لوٹ کا سسٹم بنایا اس میں کچھ عدیقاری نیوکت کیے انہوں نے انگریجوں نے ایک قانون بنایا تھا تن 1860 میں جس کا نام ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹ اس قانون کے آدھار پر انہوں نے ایک عدیقاری کی نیوکتی کی تھی اس کو وہ کہتے تھے کلیکٹر کلیکٹر کا مانے جو دھن اکٹھا کرے انگریجی کا شب دہ نا COWLECT collect کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا دھن کس سے بھارت کے لوگوں سے تو بھارت کے لوگوں سے دھن اکٹھا کر کے انگریجوں کے کوش میں جمع کرے اس کے لیے ادھیکاری نیوکت کیا تھا کلیکٹر اور اس کے لیے قانون تھا انڈین سیویل سرویسز ایک آزاد ہی کے بعد وہی ادھیکاری اب بی ایم کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ انگریجوں کے زمانے کا کلیکٹر ہے کچھ بدلہ تھوڑی ہے ہم نے قانون بھی وہی ہے انڈین سیویل سرویسز ایک اس میں بس اتنا ہی ایک شب دہ بدلہ ہے انڈین ایڈمنیسٹریٹیو ایکٹ تو لوٹ میں والا کلیکٹر کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر بنایا انگریجوں نے اور کمیشنر شب دایا ہے کمیشن سے آپ کو ایک سچی جانکاری دے رہا ہوں یہ جو کلیکٹر کمیشنر ادھیکاری ہوتے تھے نا انگریج ان کو تنخانی دیتے تھے ان کی لوٹ کے حصے میں سے کمیشن فکس ہوتی تھی سیلری نہیں ملتی تھی ان کو لوٹ کے حصے سے کمیشن ملتا تھا اس لیے کمیشنر بنایا پانچ کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر ہوتا تھا پھر کمیشنر کے اوپر سیکریٹری ہوتا تھا پورا سسٹم کھڑا کیا کلیکٹر کے نیچے ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا ڈپٹی کلیکٹر کے نیچے تحصیل دار ہوتا تھا تو لوٹ کا پورا تنتر انگریجوں نے کھڑا کیا تھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ یہ کہ جس لوٹ کے تنتر کو انگریجوں نے کھڑا کیا لوٹنے کے لیے اگر وہی تنتر آزادی کے بعد بھی چلے گا تو لوٹ ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا جس تنتر کے قارن یہ دیش گریب ہوا آزادی کے بعد بھی اگر وہی تنتر چلے گا تو گریبی ہی اس میں سے پیدا ہوگی اور کچھ پیدا نہیں ہوگا یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے یا کم نصیبی ہے یا درد بھری داستان ہے کہ لوٹ کا سسٹم ویسے کا ویسے ہی ہے